ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ پاکستان میں حکومت اور اس کی اپوزیشن جو ہے اس کے درمان ایک شدید محاذ آرائے کیسی کیفیت چلی آرہی تھی جیسے پولرائیزیشن کہتے ہیں پولٹکس کی زبان میں لیکن گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہ جو پولرائیزیشن ہے اس نے ایک انتہائی درجے کی شدت اخیار کر لی ہے ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وقت ہے عمران خان صاحب کی حکومت اور اس کی اپوزیشن کے درمیان ایک فائٹ آن ٹو ڈیتھ جو ہے ایک بلکل ایسا لگتا ہے کہ جو جنگ ہے وہ بہت ہی فیصلہ کن مرلے پہ داخل ہو چکی ہے اور وہ کہانی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب کی گرفتاری نیب کے ہاتھوں ہوتی ہے جب وہ لاہور کے قریب پہنچتے ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جو سابق ڈیفیکٹو فائنائنس منسٹر ہیں جو ایسین جی پیل کے ہیڈ بھی رہے تھے دوہزار تیرہ یا چودہ میں جناب ڈاکٹر مفتا اسمائل صاحب ان کی گرفتاری کیلئے نیب جگہ جگہ کراچی بے چھاپے مارتی ہے اور پھر وہ رات کو صبح آتے ہیں سنہاری کورٹ سے اپنی زمانت لے لیتے ہیں اس کے بعد آپوزیشن کی طرح سے شدید ایک ردعمل بھی ہے خوف و حراس کا بھی ایک عالم ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے جو لیڈرز ایسے ہیں خاص کر کے پی ایم ایل این کے وہ انڈر گرانڈ ہو چکے ہیں وہ نظر نہیں آرہے ان کے فون بھی بند ہیں یا وہ میڈیا پہ سامنے آنا نہیں چاہتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب جو کل امریکہ کے دورے پہ جا رہے ہیں جہاں دو دن کے بعد ان کی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ملقات ہوگی ان کا یہ کہنا ہے کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا طاقتور کا احتساب ہوگا یہ اور بات ہے کہ اس وقت طاقتور ہی پریشان نہیں ہے اس وقت صرف اپوزیشن ہی پریشان نہیں ہے اس وقت اور بھی بہت سے طبقے پاکستان میں پریشان ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایک ایسا پروسس شروع ہو گیا ہے جو رکنے کا نام نہیں لے گا ہمیں اب یہ احتساب کا جو پروسس ہے اور جو مہازارائی ہے جو کانفرنٹیشن ہے حکومت اور اس کی اپوزیشن میں یہ کہاں جا کے رکے گی اس کا آؤٹکم کیا نکلے گا پاکستان کی سیاست پر اس پر بات کرنے کے لیے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں آمیر زیاد صاحب جو کہ پرومیرنٹ پولیٹیکل آنیلسٹ ہیں ایڈیٹر رہے ہیں دی نیوز اخبار کے ٹیلیویشن پر بھی آپ نے ان کو بہت دیکھا ای ویری وارم بلکنٹو آمیر زیاد صاحب مجھے لاہور سے ترجمان وزیراعہ پنجاب جو ناکٹر شہباز گل صاحب جوائن کر رہے ہیں شہباز گل صاحب یونیورسٹی آف اربانہ شمپین میں پڑھا چکے ہیں اکیٹیمک ہیں ویری وارم بلکنٹو آمیر زیاد صاحب جو ہیں وہ لاہور کے لنک سے جوائن کر رہے ہیں رزا رومی بھی ایڈیٹر رہ چکے ہیں امریکہ میں پڑھاتے بھی ہیں نیو یارک اپسٹیٹ ایک یونیورسٹی میں ویری وارم بلکنٹو رزا رومی صاحب ایس ویل رزا آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ احتساب نہیں ہے یہ احتساب نہیں ہے بلکہ یہ ایک وچھ ہنٹ ہے اور وزیراعظم کے کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ طاقتور کا احتساب ہو رہا ہے یہ جو کانفرنٹیشن ہے ہمیں سے جیسے بھی ڈسکرائب کریں حکومت کے لیند سے کریں اپوزیشن کے لیند سے کریں یہ جو کانفرنٹیشن ہے حکومت اور اپوزیشن انہیں یہ غالبت پاکستان میں اس نیچر کی بہت دیر سے نہیں دیکھی گئی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی حکومت تو اس کی اپوزیشن میں اتنی شرید قسم کی مہازرائی پاکستان میں ہوئی ہو آپ کو یہ سارا کہاں جاتے نظر آ رہا ہے مہد بھائی سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کانفرنٹیشن اور پولرائیزیشن کی انتہا ہے چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو ہر طرف ہمیں جو ہیں لائنز بیٹر لائنز ڈرون دکھائی دے رہی ہیں اور بدقسمتی سے یہ ملک کے سیاسی استحقام کے لیے اچھی چیز نہیں ہے میرے خیال سے اس میں تو کوئی رائے دو رائے نہیں ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اعتصاب ہو کڑے سے کڑا اکروس دہ بورڈر اعتصاب ہو کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا یا چاہتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شبہ تقویت پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتصاب آخر اپوزیشن کے بڑے بڑے راہ نماؤں کا ہی کیوں ہو رہا ہے دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو کہ شاید مختلف کیسز میں ان کے نام ہیں الیگیشنز ہیں آخر ان کو کیوں نہیں اسی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ اپوزیشن کو کیا جا رہا ہے اور میرے خیال سے کچھ اس میں حقیقت ہے کچھ اس میں فسانہ بھی ہے فسانہ اس لیے کہ ظاہری بات ہے اپوزیشن تو شور مچاتی ہے اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ براؤنی پوائنٹس لے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے لیکن میرے خیال سے جو حکومتی وزراء ہیں ان کا بھی کانڈاکٹ اس طرح سے ہے کہ وہ ہمیشہ کریڈٹ لیتے ہیں کوئی بھی بندہ نیب میں جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے آپ کو پہلے پتا دیا تھا بالکل ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے تو یہ چیز جو ہے میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کی اپنی ایک ڈیوائیڈ ہاؤس لگ رہا ہے کہ وہ ان کو نیب کی چیزوں کو کریڈٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ نیب کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹلی دکھنا چاہیے عوام کو یہ ایک مسئلہ آڑے آ رہا ہے آچھا آمیر زیادہ صاحب یہ محض اب احتساب کی حد تک رہے گا اپوزیشن کو لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں جو چینج وہ لانا چاہتے ہیں سنجرانی سب کو ہٹانے کی اس چینج کا راستہ رکھنے کے لیے حکومتی مشینری اور تمام ادارے جو ہیں وہ ایک سیاسی طور پر ایمپلوئی ہو گئے ہیں نہیں یہ کہنے اس کا بھی انصر ہے لیکن پہلے تو آپ جو ہم لوگ ابھی آپ نے جس نکتے سے آغاز کیا کہ مہازارائی کتنی زیادہ گھمبیر ہے تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے واقعی کتنی گھمبیر ہے اور کیا وہ لڑائی جو ہے کیا عوام میں جا کے ریفلیک کری ہے نہیں کری یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ وہ جو لڑائی ہے وہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ سارا وہ کس حد تک اس کے اندر وہ ہے نا تو میرے خیال میں پہلی بات ہی کہ یقین ہے لوگوں کی اور پریشانی ہے بہت ہیں لیکن میں اتصاب کے والے سے بات کروں جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ ہر قسم کی چیز کا پھر سہارا لیتا ہے اپنے آرگرمنٹ رینی یعنی جو پبلک اپینین ہے وہ بدلتی جری جا رہی ہے لوگوں کو اب اندازہ نہیں تھا کہ کتنی زیادہ ان کو جو ہے اکنومک قیمت ادا کرنی پڑے گی کیا بلکل آپ درست کہنے کے لوگوں کی پریشانی ہے لیکن اتصاب اور معاشی جو ہمارے فرنٹ پر ہو رہے تو الگ الگ چیزیں ہیں اچھا ہمارے جو اپوزیشن نے وہ کوشش کری کہ ان تینوں ان دونوں چیزوں کا تانا بانا جوڑ دے وہ یہ کہہ رہے کہ جی معیشت اس لیے خرابے کے اتصاب ہو رہے ہیں معیشت اس لیے خرابے کے جی یہ جنالائک ہے انکومپیٹنٹ ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ انکومپیٹنٹ ہے نا لیکن ایک اور آپ بات دیکھیں کہ گیارہ مہینے میں کوئی قابل سے قابل آدمی آ جائے ٹھیک ہے وہ اس ملک کی معیشت کو پٹری پہ نہیں لاسکتا کہ جو اس میں سٹریکشل فلاوز ہیں اور جو آج کے نہیں ہیں گزشتہ ساٹھ ستر سال کے ہیں اور جس کے اندر جو ہم نے خمیازہ جو پچھلے دس سال میں جو کچھ ہوا تھا وہ واقعی بہت مطلب ہے بڑا مسئلہ چھوڑ کر گئیں تو ایک بات ہمیں یہ سبھی نہیں چاہیے دوسری بات یہ کہ جو اتصاب جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف انتقامی کاروائی ہو رہی اور لوگ کہتے ہیں جی صرف جو ہے اپوزیشن کا ہو رہے ہیں اس لیے اپوزیشن کا ہو رہے ہیں کہ کل تک یہی لوگ جو تھے حکمران سے ٹھیک ہے نا تو ظاہر ہے کہ ماضی کے حکمرانوں سے شروع ہوگا جب انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حکومت جو ہوگی صاحب کا حکومت ہو جائے گی جب ہی تصاب ہوگا تو میں تو اس کے اندر اس میں بھی روشنی اس میں دیکھیں ایک پریسیڈنٹ بھی استیبش ہو رہا ہے روایت جو ہے میں تو پی ٹی آئی کا سیاستدان نہیں ہوں دیکھیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا کنونشن استیبش ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کہ آپ اپنی اپوزیشن کو پکڑیں گے جو پہلے نہیں تھا اب اگر پی ٹی آئی کے حکومت کل کو نکل جاتی ہے اور جو اپوزیشن اس وقت بکٹم ہیں ان کی اس کا یہ اعتصاب کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی کسی سیاسی طاقت کے ہاتھ میں مستندکدار آ جاتی ہے ان کے ہاتھ میں بٹن آ جاتا ہے تو پھر وہ پی ٹی آئی کے سب لوگوں کو بھی پکڑیں گے اور کیسز بھی بن جائیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی عجیب سی صورت یہ تو نہیں مضبط چیز نہیں ہے کہ اس ملک میں ابھی جو لوگ ماتم کر رہے ہیں میڈیا جی ایک سابق صدر دو عزیر آزم اور کئی وزیر جو ہیں جیل میں ہیں یا مطلب ایک اور بھی سابق جو وزیر آزم ہیں جناب اپنا کیا نام تھا ان کا جو پیپلز پارٹی کے دوسرے وزیر آزم تھے جو ان کے بھی راجہ پرغیرز شب صاحب کے اقلاعب کے بڑے سیریس یہ تو ایک بڑی مضبط بات ہو رہی ہے کیونکہ جمہوریت جو ہے جب تک اس میں کاؤنٹی بلٹی نہیں ہوگی لوگوں کا اتصاب نہیں ہوگا اور جس مطلب ہے ہتیار سے یہ لوگ اس کا ان کے اتصاب کریے پی ٹی آئی حکومت کل کو ان کا بھی سی سے ہوگا تو میرے خواہد میں دیل بھی موہ کیفل زیادہ اچھی بات کریں گے دکٹر شہباز گل صاحب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تو خیر نہیں تھے لیکن اب آپ بنی گئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں آپ پنجاب کی حکومت بھی چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہوں گے لیکن لوگ سمجھتے ہیں چلا رہے ہیں یہ جو اتصاب کا پروسس ہے اگر یہ حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نگل گی تو یہ آپ کی طرف بھی آ جائے گا شکریہ محیص صاحب محیص صاحب یہ کہ دونوں باتوں میں ہی کوئی تھوڑی سی کامی ہے پی ٹی آئی کا حصہ میں اس طرح سے پاکستان کے اندر تو نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی کو میں بہت سالوں سے سپورٹ کرتا ہوں امریکہ میں میرے سارے بلاغز ویڈیو کے موجود ہیں میں ہمیشہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا عمران خان کو سپورٹ کرتا تھا ہاں کیونکہ میں پاکستان میں تھا نہیں تو آپ مجھے سڑک پہ عملی سیاست میں نہیں دیکھتے تھے رہی بات آپ کا جو سوال ہے اس پہ دیکھیں میں آپ کو ابھی آپ کے شو کے وساطت سے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں ابھی جو ابھی میڈیا پہ نہیں ہیں لیکن میں ابھی آپ کو دیتا ہوں یہ ایک لاچا کرتا پہن کے پچھلے چند دن پہلے سمبلی میں بھی ایک صاحب لاچا کرتا پہن کے عمر تو ان کی کافی زیادہ ہے میں اس میں تو ان کا احترام کروں گا لیکن سیاست میں میں ان کا احترام نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے گندی سیاست کی ہوئی ہے تو وہ لاچا کرتا پہن کے ادھر بھی مولا جات بننے کی کوشش کرتے تھے اور یہ کرتوت ہے ان کا جو آج سامنے آیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہنا ہے کہ پوری کی پوری گورنمنٹ کو پکڑ کے یہ اندر ڈال رہے ہیں یہ کون صاحب ہیں ان کا نام ہے شیخ روحیل اسغر صاحب یہ پیشے دنوں آپ کو حماد عذر صاحب کے اوپر برستے نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد حماد عذر صاحب نے بتایا تھا کہ آپ ٹکٹ لینے کے لیے میرے والد کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے یہ میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں لاچا کرتا اب ان کی میں آپ کو آپ کاروائی بتاؤں کہ کیا کیا یہ آج کی ڈیویلپمنٹ ہے یہ 23 کنال جگہ ہے جو جیٹی روڈ کی پر ہے جو ڈیویلپمنٹ ہے ایک کنال کی مالیت پانچ کروڑ ہے جی جی میں بتا رہا ہوں ایک کنال کی 23 کنال ایک کنال کی جگہ تقریباً جو ہے وہ پانچ کروڑ ہے تو یہ ایک عرب سے زیادہ ایک عرب پندرہ کروڑ کی یہ زمین بنتی ہے انہوں نے اس کے اوپر کیونکہ کلبری فونٹ سے لے کے کتری لیٹر یہ پورا دیئر کرمینلز یہ جو کرپٹ لیگ ہے دیئر کرمینلز پولٹکس کو تو انہوں نے استعمال کیا اپنے کام کے لیے عمام کو بے وکوف بنا کے تو اب یہ جو ان میں ان کا لاچہ کرتا پہننے والا دیسی آدمی بظاہر لگتا ہے ان کی تیزی چلا کی دیکھئے لاچہ کی تو ذکر کر دی کیا کیا انہوں نے 23 کنال کی زمین ہے کہاں ہے یہ زمین کس جگہ ہے یہ زمین 23 کنال کی گورنمنٹ کی زمین میں بتا رہا ہوں آپ کو سارا بتا رہا ہوں اگر آپ مجھے بات کرنے دیں گے پورا بتاتا ہوں تو یہ لاہور میں 23 کنال ان کی زمین ہے جو دروگہ والا ہے لاہور کے اندر ہی تقریباً یہ جیٹی روڈ کے اوپر پانچ کروڈ پر کنال بنتی 23 کنال یہ ایک ارب پندرہ کروڈ کی جگہ بنتی ہے سرکاری زمین جو بورڈ آف ریونیو کی تھی مین پنجاب بورڈ آف ریونیو حکومت پنجاب کی تھی اس میں پہلے قبضہ کیا پھر جب ان سے پوچھا گیا تو جالی ریجسٹری دکھائی کیونکہ کتری خط کی طرح ریجسٹریان بھی جالی بناتے ہیں جب اس کی انویسٹیگیشن کی انٹی کرپشن نے تو وہ جالی نکلی ریجسٹری اس کے بعد جب وہاں پہ قبضہ لینے گئے تو مجھے آج اس کی انفرمیشن ملی کہ جو قبضہ لینے گئے لوگ شاید انہوں نے ان کو تھوڑی بہت ریلیف دے دی کیونکہ پنجاب میں یہ پینتی سال سے حکومت کر رہے ہیں اور انہوں نے انتظار کیا کہ یہ آرام سے جا کے سٹے آرڈر لے لیں اچھی طرح سے تو انہوں نے پھر جلدی میں ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لیا اور وہ آج ہی نے سٹے آرڈر ملا اور وہ کنوے ہوا تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں عدالتے ہیں انہیں ریلیف نہیں دیتی تو وہ ایک ارب پندرہ کروڑ کی ان کے ایک عام بندے کی جو عام امینے ہے اس کی ایک کرپشن ہے میں صرف ایک بتا رہا ہوں آپ کو تو یہ جب اچھلتے ہیں جب یہ واپس اٹیک کرتے ہیں تو یہ کوئی شریف فیملی کے پیار میں نہیں کرتے یہ اس فیملی لیمیٹڈ کو بچانے کے لیے نہیں کرتے یہ جو رضا رومی صاحب ہیں ان کا تو ایک انٹیلیکچول بات ہے وہ تو ایک انٹیلیکچول ہیں وہ تو چاہتے ہیں اپوزیشن کو مت دباؤ انہوں نے ان سے کوئی مال پانی نہیں کھایا ہوا ان کا ایسا نہیں لیکن میڈیا میں بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے ان سے دبا کے مال پانی کھایا ہوا ہے وہ اپنے مال پانی کے لیے انہیں بچاتے ہیں اور یہ خود ان کے جو ایمینے دوسری انہوں نے کیا کاروائی کی ہوئی ہے دو سو دو کنال جو اس سے بھی ایکسپینسیو زمین ہے لاہور کے اندر باغبان پورا میں دو سو دو کنال اس صاحب نے جوڈیشل جو آپ کا میمبر ہوتا ہے اس سے اللیگلی الارٹ کروائی پی ایم ایلن کی گورنمنٹ کے اندر جو بعد میں ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دی ہائی کورٹ نے ڈسمس کر دی ابھی یہ انٹر کورٹ اپیل میں ہے اس پہ ریزیڈنشل کالونی بنا گئے بیج چکے ہیں وہ اربوں روپے کی ہوگی وہ دو سو دو کنال ہے یہ میں آپ کو ان کے ایک بندے کی حرکت بتا رہا ہوں شہباز شریف صاحب کی میں حرکتیں بتا ہوں تو کوئی آٹھ دس شو آپ کے لیے کم ہوں گے تو بنیادی طور پر یہ لوگ مافیا ہیں یہ کریمنل ہیں انہوں نے پیسہ بنایا ہے اب مسئلہ یہ کہ جب آپ انہیں پکڑیں گے تو نیرٹیو تو ایک شیپ ہوگا کہ اپوزیشن ہے آپ انہیں پکڑ رہے ہیں اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو جو انکمبنسی کا آپ پہ ایلیمنٹ ہے وہ تو چسپا ہوتا ہے اب یہ چھپتے ہیں اپوزیشن کیا یہ اس طرح کی اپوزیشن ہے مجھے پہلے بتائیے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتاتا ہوں مہید صاحب کہ مجھے پہلے چار مہینے جب میں یہاں بیوروکریٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا مجھے لگتا تھا اتنی زیادہ بیوروکریٹس کے اندر ان کا ڈر تھا اتنا کم وہ کام کرنا چاہتے تھے اب جا کے انہیں احساس ہوا ہے کہ گورنمنٹ بدل گئی ہے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ورنہ یہ ان کے جو کچھے چٹھے تھے یہ پہلے نہیں آنے چاہیے تو آپ اپنی چوائز کا بندہ آپ کا بہتی سٹرونگ نیریٹیب بہتی سٹرونگ موقف مجھے بریک لینے دیجئے دوکٹر شہباز گل صاحب مجھے جی دی تو کہنا بات آپ اپنی پسند کا بندہ چوز کریں آپ رضا رومی صاحب پسند کے پانچ بندے نون کے چوز کر لیں نیپ ان کو نہیں اٹھائے گی میں پندرہ دن میں آپ کو ان کی کرپشن بتا دوں گا کیا کی ہوئی ہے مال کتنا کھایا ہوا ہے میں آپ دونوں کو چیلنج کرتا ہوں پانچ کیونکہ کوئی ایک آت تو صاف سوسرا نکل آئے گا دو تو نکل آئیں گے آپ ان کے پانچ بندوں کے مجھے نام دیجئے اپنی پسند کے میں آپ کو ان کی کرپشن پندرہ دن میں دیتا ہوں اور بھائی ان کو نیپ نہیں اٹھائے گی تو اور کون اٹھائے گا جب کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹھائی جانا تو کہتے ہیں جی آپ پرڈکشن کہاں سے کرتے ہیں ہم پرڈکشن کرتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مجھے ڈاکٹ ساب ابھی ڈاکٹ ساب پروگرم جاری ہے ڈاکٹر شہواز گل صاحب پروگرم جاری ہے مجھے ایک بریک لینے دیجئے پلیز مجھے ایک بریک لینے دیجئے مجھے ایک بریک لینے دیجئے ڈاکٹ ساب بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں آپ نے جو سوال اٹھایا آپ کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ سسٹم اتنا روٹن ہے یہاں جو سیاستدان اس وقت ہمیں آپوزیشن میں معصوم بن کے نظر آ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپوزیشن کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے فائدے ناجائے اس طرح سے اٹھائے ہیں سرکار کی زمین انہوں نے قبضے میں کر لی ہے اس کی سوسائٹیز و کالونیز بنا کے بیچ ڈالی ہیں پورے سسٹم میں ان کی ڈی پینٹریشن ہے اور اگر ان کا احتساب نہیں ہو تو پھر ان کا کیا ہونا چاہیے یہ استدلال ہے یہ موقف ہے ڈاکٹر شہبازگل کا جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے یہیں پہ ہمیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک پہ آ کے اسی سے پوائنٹ سے رضا رومی صاحب کو بھی اور آمیر زیاد صاحب کو بھی اس ڈسکیشن میں لے کے آتے ہیں آفٹر تا بریک ناظرین ملکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر شہبازگل صاحب نے بہت ہی بھرپور بہت ہی روبست اور ایک بہت ہی سخت قسم کا بیانیاں جو ہے آپ کے سامنے رکھا ہم سب کے سامنے رکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ایم ایلن کی جو لیڈرز ہیں جیسے روحیل اسکر صاحب کا انہوں نے ایک زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ روپے کی جائدہ بنائی ہے سرکاری املاک پر قبضہ کیا ہے اور اگر احتساب ان کا نہ ہو ان کو نیب ان کو نہ پکڑے تو پھر آخر ہو کیا لیکن دوسری طرف آپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ اس وقت جو اتنی مارا دھڑی ہو رہی ہے اتنی سختی ہو رہی ہے یہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے یہ در حقیقت سینٹ کے جو ایکشن جہاں آپوزیشن سنجنانی صاحب کو ڈیسیٹ کرنا چاہتی ہے اس پروسس کو ڈسرپٹ کرنے کی ایک حکمتی کوشش ہے میر حاصل بزنجو صاحب اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں ذرا ایک بار پھر سن لیں جناب رضا رومی صاحب ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا جو خود آپ کی طرح ایکیڈیمک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رضا رومی صاحب اس کو ایک انٹیلیکشل پرسپیکٹف سے دیکھ رہے ہیں اور ہماری طرح کے سارے لوگ جہاں وہ اس کو اپوزیشن ورسز ایک پولٹیکل فریڈم ڈیموکرسی کے حفظ آپ سے دیکھ رہے ہیں لیکن جن لوگوں سے اس وقت نائب ڈیل کر رہی ہے انہیں اپوزیشن ورسز گورنمنٹ کے کانٹیکس میں سے آپ کو سبق میں نہیں سمجھا جا سکتا یہ تو آؤٹ رائیڈ کرمینل ہیں جنہوں نے سیاست کا لبادہ پہنا ہوا ہے اور انہوں نے سیاست کا یہ جمہوریت کا استعمال کر کے انہوں نے اربوں روپے کمائے ہیں ناجائز طریقے سے کمائے ہیں اور اگر ان کا احتساب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا رضا رومی صاحب اس پہ کیا آپ کا آپ نے سنا دو تین دفعہ انہوں نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ رضا رومی صاحب کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے احساس نہیں ہے جی بلکل جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گل صاحب تو میں ان کی بات کی اس حد تک ضرور تائد کروں گا کہ ملک کا نظام جو ہے سیاسی جو پورا پورا یہ سسٹم ہے اس کی صفائی ہونی چاہیے احتساب کو آگے بڑھنا چاہیے اور یہ صرف ایکیڈمک بات نہیں ہے دیکھئے میں اس میں دو چیزوں کا اضافہ کروں گا گل صاحب اس سے میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ بالکل کڑے سے کڑا احتساب کریں جس نے زمینوں پہ قبضے کی ہیں ٹی ٹیز کی ہیں ملی لانڈرنگ کی ہے وغیرہ وغیرہ پکڑ کے یہ سب کچھ بے نکاب کیجئے لیکن آپ پھر ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی دیکھئے جو پی ٹی آئی میں شامل ہیں جو خصوصت الیکٹیبلز شامل ہوئے ہیں پچھلے الیکشن کے بعد کیسے سے پہلے اور بالکل الیکشن سے پہلے وہاں بھی بہت سارے جو قصے وہ میڈیا میں آتے ہیں میں ذاتی طور پر تو میرے پاس کوئی انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے کہ میں انگلیوں پہ گنوا سکوں لیکن جو میڈیا ریپورٹس ہی شو کرتی ہے کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو رولنگ پارٹی سے بھی ہے یا ان کے اتحادی جماعتوں میں سے بھی ہے تو ان کی ہاں بھی ہونا چاہیے تھا دیکھئے یہ ایک شبہ میں ہو سکتا ہے کہ گل صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہوں کہ وہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہو رہی اور ان کا جو موقف ہے صحیح ہے لیکن پرسپشن جو پبلک ہے وہ پبلک پرسپشن بعض اوقات حقیقت سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے لوگوں میں یہ تاثر آپ جس سے بھی بات کیجئے چاہے وہ ایون پی ٹی آئی کے جو سمپتائیزرز ہیں سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ جی یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے لیکن بہت کیف اس کو علاق رکھتے ہیں ڈیبیٹ دیکھیں میرا لاجر پوائنٹ یہ ہے محید کے اس وقت دو بڑے پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے پہلا چیلنج ہے کہ معاشری سٹیبلائزیشن جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی ہے روپیہ بھی کچھ سٹیبل ہو گیا ہے اب اگلا ایک دو سال جو ہے ریکووری کا سال ہے نمبر ایک اور نمبر دو جو ہمارے خارجہ پولیسی کے چیلنجز ہیں امریکہ ہو گیا افغانستان ہو گیا سی پیک ہو گیا ایران کا بسلہ ہے ان دونوں صورتحال کو مدن نظر رکھتے ہوئے ملک میں استحقام چاہیے سٹیبلیٹی تھوڑی سی چاہیے اگر آپوزیشن لے بھی لے سینرٹ تو کیا جاتا ہے حکومت کا دیکھیں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک فضا قائم کرنی ہوتی جس میں بحلولی سرمایہ کاری آئے دومیسٹک انویسٹر انویسٹ کرے ملک میں ایک تھوڑی سی پروسپریٹی خوشحالی کی طرف جائے جو کہ پی ٹی آئی کا خود منشور ہے امران خان صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں اور کر چکے ہیں ٹھیک تو اس کے لئے اتنا زیادہ یہ بات آگے چلی جائے گی وہ کیسے کر سکے ذرا رکھیں ادھر میں جو آپ نے نکتہ اٹھایا نا جو رضا روبی صاحب آپ نے نکتہ اٹھایا رہے ہیں اس کو وہیں سے اٹھا کے آمیر زیاد صاحب کیا رکھتا ہوں بات تو ان کی بڑی دیکھن میں مناسب رکھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایسا لوگوں نے جوائن کیا الیکشن سے پہلے جن کے اوپر طرح طرح کے الزامات ہیں اور اگر آپ نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے تو پھر شیخ روحیل اسکر کی یا مفتع اسماعیل کی یا خاکہ رواسی کی کیوں ان لوگوں کی بھی کیوں نہیں مطلب this has an appeal practically problem یہ ہے کہ اگر ایک حکومت ہر طرف ہی شروع کر دے گی آگے کھپ پڑی بھی ہے اگر اپنے بھی اندر اس کے رینکن فائل ہیں اس میں بھی احتساب کرے گی تو ظاہرہ حکومت ویک ہو جائے گی politically طور پر اس کی political support مجھے نہیں پتا اب کتنی رہ گئی ہے پنجاب کے اندر لیکن وہ اور ہی زیادہ اس کی political support ویک ہو جائے گی اور یہ سارا احتساب کا عمل بھی ٹھپ ہو جائے گا میرا خلال ہے practically یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر بھی صفائی کریں گو کہ یہ demand میں بڑا appeal ہے بڑا attractive ہے لیکن political science کے point of view سے یہ بلکل ممکن نہیں ہے عملی جو ریال پولیٹک ریال پولیٹیک میں یہ بلکل یہ ممکن نہیں ہے لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کہا جاتے لوٹے کے نام سے لقب پکارا جاتا ہے اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو people's party کی قیادت سے مایوس ہوئے اماندار لوگ سے ان کا دل ٹوٹا انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے بہت زرداری صاحب کی خدمت کر لی اب ہم کسی اور جگہ پہ جاتے تو ہر آدمی جو اماندار کیسے زرداری صاحب کی ویسے خدمت کرتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تنگ آگئے ہیں ان کو کوئی جو بھی امید تھی رہی کسی انہوں نے کہا میں چرچل کی مثال دوں آپ کو وہ مطلب ہے conservator party میں بھی رہے اور وہ اس میں labor party میں بھی رہے party بدلی تھی انہوں نے میں ایک مثال کی بہت کہہ رہا ہوں real exception ہے تو اگر party اچھا یہاں پہ تو ان parties میں زیادہ فرق تو نہیں نظری آتی اعتبار سے مطلب ہے اگر وہ اٹھائیں صرف leadership کا فرق ہے ایک خاندان کی ایک دوسرے خاندان کی ہے اور ایک عمران خان کی ہے باقی جو پوری اس کے اندر class ہے وہ تو وہی بالت اس طبقہ ہے ٹھیک ہے نا جو جو زیادہ کوئی زیادہ فرق نہیں کہ جی production policy دیکھ لیں فلاں دیکھ لیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی اگر کہتے ہیں زیادہ depth میں جائیں گے نہیں نہیں اس کا حل کیا ہے عمران خان اس situation میں تو ہیں ہی نہیں میں کہہ رہا ہوں real politic میں اس situation میں نہیں ہے کہ اپنے left اور اپنے right پہ ان کے جو support دے رہے ہیں ان کے منسٹرز ان کا بھی اعتصاب شروع کر دیں وہاں کریں گے تو ظاہر ہے ان کے پیلر ہلنے لگ جائے گا تو وہ نہیں کر سکیں گے نہیں لیکن ایک چھوٹی سیر ہر ماں نہیں کھولا جا سکتا ہے نہیں نہیں میں مانتا ہوں دیکھئے جنات میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ ان کی گورنمنٹ weak ہو جائے گی اور یہ آپ کی بات میں وزن ہے لیکن دیکھیں جو KP میں تو PTI کا پانچ سال کا rule تھا نا تو وہاں پہ BRT کے جو report آئی ہے ADB کی report آئی ہے دوسری reports آئی ہیں اس کی بھی تو پھر تحقیق ہونی چاہیے نا عمران خان صاحب example set کرے کہ وہ اس میں 100% جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ accountability چاہے ان کی اپنی government جو تھی ان کی پارٹی کی government تھی اس پہ بھی ہو دیکھیں میں کسی کی ترجمانی آنی کہنا ہے کہ نون کو نہ پکڑو یا اس کو نہ پکڑو بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ perception ملک میں ground پکڑا ہے اور یہ اچھی چیز نہیں ہے government کے لیے خود اگر عمران خان صاحب کے اپنے government کے لیے ان کی اپنی سیاست کے لیے ان کی اپنے image کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے ان کو جو بھی مشورے دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو ان مشیروں کے ساتھ دوبارہ بات کرنی چاہیے اور یہ صدھار لانا چاہیے تھوڑا ٹھہراؤ لانا چاہیے otherwise یہ چیز جو اگر opposition کو آپ اور دیوار سے لگائیں گے یہ سب متحد ہو کہ اس حکومت کو مزید ویک کریں گے یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں لیکن 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 رضا رومی پرائیم منسٹر نے تو یہی تحییہ کیا ہوئے نا کہ میں چھوڑوں گا نہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ میں نے زخمی کر دیا ہے اپنی opposition کو شریف خاندان کو زرداری خاندان کو اور میں اب ان کو پوش کروں گا ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ اب میں اگر ان کو سپیس دوں گا تو یہ recover کر جائیں گے regenerate کر جائیں گے renew کر لیں گے بکہ ہوتا یہی رہا ہے پہلے کہ آپ نے چھوٹا موٹا زخم لگایا پھر کوئی آپ نے compromise کیا مقمکہ کیا عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا ذاتی account بلکل clear ہے ان کے اپنے خاتے میں کوئی financial crime یا کوئی اور اس قسم کا political crime غالباً نہیں ہے ان کے آگے پیچھے left right پہ ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو ڈرے وے اور سہمے بیٹھے ہوں گے لیکن عمران خان کو ذاتی طور پہ کچھ ہے نہیں حساب دینا وہ کہتے ہیں مجھے لے کر گئے تھے حنیف عباسی صاحب سپرین کورٹ کے سامنے وہاں تو میرا character certificate مجھے مل گیا کہ میرا سب کچھ صاف ہے تو اب یہاں پہ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے پاکستانی پولٹس میں کہ ایک ایسا سیاستدان آگیا ہے وزیراعظم بن گیا ہے جو بیسیکلی طور پہ اس کا اپنا ایکاؤنٹ بلکل کلیر ہے یہ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے is it not true نہیں یہ بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو asset ہے اور جو ان کی مقبولیت کی وجہ بھی ہے سیاست میں وہ ان کی اپنی ایک personal incorruptibility کا image ہے اور وہ سچ ہے کہ وہ دونے اس طرح کہ وہ ریوائیتی سیاستدان نہیں ہے لیکن بات ہے بات یہ نا کہ دیکھیں صرف اب عمران خان صاحب کی بات نہیں ہو ری نا بات اب ایک ruling party ایک ruling coalition کی ہو ری ہے اس میں بہت بہت سارے لوگ ہیں اس میں ہر طرح کا سیاستدان ہے کوئی پی 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 سے آیا ہوئے کوئی نون سے آیا ہوئے کوئی قاف سے آیا ہوئے تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پر ان کو اپنے ہی principles جو ہیں ان کو اوپر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے وہ نہ چھوڑیں یہ ان کا سیاسی جو ہے استحقاق بھی ہے ان کی policy بھی ہے لیکن وہ اس طرح سے کاروائی کروائیں اور نیب کو strengthen کریں نیب کے اندر capacity build کریں صرف جیلوں میں بھرنے سے opposition leader کا آپ کو بھی پتا ہے موئی اتحساب دیوتا یہ پہلے بھی ہو چکا مشرف کے زمان دیکھئے ان کو نیب کو سب سے پہلے تو نیب کو مصبوط کرنا چاہیے نیب کے اندر جو capacity کے gaps ہیں جی prosecutors forensic accountants ہم نے آج بھی دیکھا ذرا شباز گین صاحب یہ بھی ایک بات ہے کہ آج بھی آج بھی نیب نے پورے نظام ریاست کو embarrass کیا جب accountability court one سے جج بشیر جو ہیں محمد بشیر انہوں نے جو نیب اپنا case لے کر آیا تھا جو اپنی reference لے کر آیا تھا جناب مریم نواز صاحبہ کے خلاف اس کو judge صاحب نے خارج کر دیا انہوں نے کہا یہ maintainable نہیں ہے یہ sustainable نہیں ہے پہلے اپیل کا فیصلہ ہو جائے یعنی نیب چلا گیا موں اٹھا کے یہ تو point نیب کو بھی نظر آنا چاہیے تھا کہ جس case کے اوپر جس judgment پہ جون 2018 کی جس judgment پہ نیب reliance کر رہا تھا ایک تو تیس دن کے اندر اپیل فائل کرنی تھی وہ نہیں کی آپ ایک سال کے بعد آئے ہیں اپیل فائل کرنے کے لیے ان competence کی انتہا ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ case already islamabad high court کے سامنے تھا تو نیب تو کوئی بہت زیادہ competent نہیں ہے پکڑ وکڑ لیتی ہے لوگوں کو لیکن آپ دیکھا کہ ثابت تو کچھ اور آج آپ کی embarrassment آپ کے سامنے وہی دیکھئے میں سارے 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 دیفرنٹ ناظر سے دیکھتا ہوں میں اس کو دیکھتا اس طرح سے ہوں کہ ہمارے جو mostly intelligence یا ہے mostly کا میں word use کر رہا ہوں دوست خصہ کر جاتے ہیں اور mostly کا میرا مطلب یقینا 99% ہے اس سے کم نہیں ہے mostly جو ہمارے 99% so called liberals ہیں جو liberal ہے نہیں اصل میں but so called liberals ہیں وہ intellectually corrupt ہے میں intellectually کا word use کر رہا ہوں جب بھی کبھی کسی کا اعتصاب ہونا شروع ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے جس کا بھی آپ کسی جیل میں چلے جائیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو میرے ساتھ چلیے آپ کو 100% innocent لوگ نظر آئیں گے وہاں پہ کوئی شخص پوری جیل میں نہیں کہے گا دس ہزار ہو کے جی میں نے یہ کیا تھا وہ اگر یہ مانے گا ہیں کیا اس موقع پہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں فار اگزیمپل میں رضا رومی صاحب کا ایک منٹ کے لیے عزیوم کر لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی میں اعتصاب نہیں کر رہے تو کیا وہ گھرے طریقے سے دوسرے کا اعتصاب کر رہے ہیں پہلی دفعہ ہمت ہوئی ہے کسی میں تو ہونے دی دیجئے نا یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے ہونے دے دیجئے نا پہلی دفعہ اعتصاب کسی اور کا اگلی دفعہ کوئی آئے گا تو وہ کہے گا عمران صاحب یہ یارڈ سٹیک آپ نے ہمارے لیے رکھا تھا اب یہی آپ کے لیے استعمال ہوگا اوہ بھائی میرے پہلی دفعہ کسی کو خالص دودھ پی لینے دیجئے نا کسی کو خالص چاول کھا کے دیکھ لینے دیجئے تو اس کو پتہ چل جائے گا خالص ہوتا کیا اگلی دفعہ وہ وہی ڈیمانڈ کرے گا ہمارا مسئلہ یہ کہ پیپلز بارٹی آتی تھی وہ کیونکہ نورہ کشتی کرتے تھے وہ آتی تھی اعتصاب کرتے تھے پولٹیکل وکٹمائزیشن آ رہی ہے نون آتی تھی پولٹیکل وکٹمائزیشن آ رہی ہے آپ پی ٹی آئی کر رہی ہے پولٹیکل اور بھائی ہمارے میں بھی لوگ کرپشن کریں گے آپ کا گلکتہ فرشتوں کی حکومت ہے یہ ہمارے بھی بہت سارے میمبران ہاتھ ساف کریں گے بننے دیجئے خدا کا واسطہ ہے میں پولٹیشن ہونے کے ناتے نہیں کہتا میں رضا رومی صاحب آپ کو جانتا ہوں آپ ایک اچھے انٹلیکٹ چلیں خدا کا واسطہ ہے اس ہسٹری کی صحیح سائٹ پہ کھڑے ہوئیے یہ کرمنلز ہیں ان کا احتساب ہونے دیجئے تاکہ یہ ریت پڑے کل کو شہباز گل کا بھی گریبان پکڑا جا سکے کہ بھائی صاحب آپ دفتر میں بیٹھے تھے اپنے زمانے میں تو یہ بڑے بیان دیتے تھے اب آپ کیوں روتے اب آپ بھی احتساب کروائیں اگر آج آپ نے ان کے روتے کے آنسو صاف کیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے جو مگرمچ کی آنسو تو کل کو آپ کے ہمارے بھی صاف کرنے پڑنے ہیں ایک چھوٹے شاپر میں دودھ لے کے آتے ہیں جو چھوٹا سب پولیتھن بیگ ہوتا ہے اور اسی میں وہ بچائرے اپنے دن کی اس دن کی گروسری لے کے آتے ہیں اتنے پیسے ہوتے ہیں مہنگائی بڑھتی ہے تو ان کا کیلوری کاؤنٹر نیچے چلا جاتا ہے وہ پوری غذا نہیں کہا سکتے یہ حال ہے آپ کی کفن تک ایک غریب آدمی خرید کے کسی کو نہیں دے سکتا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوٹ کے کھا گئے جب ان کا اعتصاب ہوتا یہ کہتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے انٹرلیکچول وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جب رانہ مشہود پیسے لیتے پکڑے گئے تھے تو کسی نے کرنا تھا نا اس کا اعتصاب یہ آپ کو اگلے ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں یہ کرتوت ہے جی علی عمران صاحب کی جو تھے تو شہباز شریف صاحب کے دماد لیکن وہ بنے ہوئے پورے پاکستان کے دماد تھے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ایرا کے ساتھ کوئی لینا یہ کانٹریکٹر تھے نہ سب کانٹریکٹر تھے انہوں نے ساٹھ ملین روپیز کی پیمنٹ ریسیب کی یہ میں اوریجنل ڈاکومنٹ دے رہا ہوں آپ کو سارے یہ ساٹھ ملین کی انہوں نے پیمنٹ ریسیب کی ایک ایسے بندے سے جو ایرا میں کام کر رہا تھا نہ یہ کانٹریکٹر تھے نہ سب کانٹریکٹر تھے اس بندے نے ایرا کے پیسوں سے ان کے پانچ منزلہ پلازہ کے اندر گیارہ اور بارہ اور تیرہ منزل خریدی مجھے بتائیے پانچ منزل کے پلازے میں گیارہ بارہ اور تیرہ منزل کہاں سے خرید لی ساٹھ ملین ان کو کس چیز کے دیئے پھر کور اپ کرنے کے لیے پنجاب کا انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ استعمال ہوا اس بندے کو دوہزار سولہ میں پکڑ لیا گیا اور دوہزار اٹھارہ تک علی عمران جو ہے اس کا نام نہیں آیا بیچ میں جو اصل میں پیسے کھانے والا تھا کیونکہ وہ دوسرا جو پیسے کھلانے والا تھا شباز گیر صاحب میں نے سارا وقت اس کو پکڑ لیا میں یہ نہیں کہہ رہا میں ہرکیز آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے ہیں لیکن میرا لیڈر عمران خان فنانشلی کرپ نہیں ہے میرا لیڈر عمران خان اس سے بہت ڈیفرنٹ ہے فنانشلی اس لیے آپ اسے ایک چانس دیں اگلی طفعہ ہماری بھی کانٹیپلیٹی کرنی جگہ وہ سارا وقت دیا تاکہ عوام اور ہمارے ناظرین اور ہمارا جو ویور ہیں وہ آپ کا پورا مکمل موقف سن سکیں اور وہ موقف بنجادی طرپیہ ہے کہ جو انٹیلیکچل ہیں یا جو پڑھے لکھے ہیں جو انٹیلیجنسیاں ہیں اشارہ ان کا رضا رومی صاحب کی طرف بھی ہے مامزیا صاحب کی طرف ہے میری طرف بھی ہے کہ انٹیلیکچل جس کو کرپٹیبلیٹی کرپشن کہہ رہے ہیں وہ شاید ایک انٹیلیکچل کنفیوزن بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سے لوگ جو لبرلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چیزوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا دیں گے تو پھر سسٹم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور جس پروسس کو آپ شروع کرتے ہیں آپ اس کو احتساب کہیں یا اکاؤنٹیبلیٹی کہیں وہ پھر فرق اس میں کم ہی رہتا ہے کسی ایک سٹیٹ پر جا کے وہی اکاؤنٹیبلیٹی وہی احتساب جو ہے وہ ایک ریونج پولیٹکس میں بدل جاتی ہے جب ایک ریونج پولیٹکس شروع ہو جاتی ہے تو پولیٹیکل سسٹم جو ہیں وہ ڈی سٹیبلائیز ہو جاتے ہیں یہ خطرہ ہے دوسری طرف کو بہرحال اس پر ویو لیتا ہوں آمیر زیاد صاحب کا آفٹر در بریک ناظرین ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ڈاکر شہباز گل صاحب کا انتہائی سخت موقف کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ یا تو انٹیلیکشلی کرپٹ ہے یا پھر جیسے میں نے اس کو ایکسپین کیا کہ ذہنی طور پر کنفیوز ہے وہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ انٹیلیجنسیا کے لیے شریف خاندان کو اور زرداری خاندان کو خاص کر کے جو ڈیٹیل سامنے آرہی ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی ممکن نہیں ہے لیکن وہ ڈیموکرسی کے پیرڈائم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں تک تو بات ہے لیکن ایک بہت بڑا پوائنٹو ویو اس وقت یہ بھی ہے جو حکومت کے اندر سے بھی خاموشی سے سنائی دیتا ہے بزنس اور تجارتی حلقوں سے بزنس کمیونٹی سے بھی سنائی دیتا ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کھل کے نہیں کہہ سکتے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو اکنومک فرنٹ پر چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہیں اور وہاں اس کے کوئی سلوشن نہیں ہے اور وہاں پر حکومت کو ایوائیڈ کر رہی ہے اور حکومت سارا ملبا احتساب کرپشن آپوزیشن کے اوپر ڈال رہی ہے اور ساری ڈیویٹ جو ہے وہ اسی طرف شیپ ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیعظم پاکستان جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں جہاں پہ وہ امریکہ کے صدر سے ملاقات کریں گے بہت ہی اہم دورہ ہے بہت ہی سیگنفیکنٹ دورہ ہے پاکستان کے آمی چیف پاکستان کے فورن منسٹر پاکستان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ پاکستان کی ڈی جی آئیس پی آ اور بہت زیادہ اور جو ایڈوائزرز ہیں پرائم منسٹر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگز وہاں پہ ہونی ہیں امریکہ کے صدر اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ڈیوائزر نیس اے کے ساتھ یہ میٹنگز ہونی ہیں بہت سگنفیکنٹ ہیں لیکن بہت ہی ناکافی اس کے اوپر میڈیا ڈسکس کر پایا ہے کیونکہ تمام طرح جو فوکس ہے روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ تمام فوکس آپ کا جو ہے وہ احتساب کرپشن مریم شریف خاکار عباسی ارنجی سکینڈل اس کے اوپر جو ہے وہ مرکوز ہو گئے آمیر زیاد صاحب what's your response to all intellectually corrupt ہیں dishonest ہیں confused ہیں یہ بڑا مزے کا جملہ لگا گل صاحب کا بڑی دکھتی رکھ پہ انہوں نے میرے خال میں ہاتھ رکھ دیا انہوں نے کہا intellectually corrupt ہیں آپ نے کہا intellectually confused ہیں میں کہوں گا دونوں ہیں کیونکہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک corrupt order کو کوئی بھی intellectually honest شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ کیونکہ مطلب ہے جمہوریت کو خطرہ میں پڑ جائے گی اگر زرداری صاحب کے اتصاب کیا یا نواز شریف صاحب یا شریف خاندان کا کیا تو ایسا نہیں ہے ایک بات بلکل تیہونا چاہیے کہ اتصاب سے جمہوریت مضبوط ہوگی ادارے مضبوط ہوگے کمزور نہیں ہو سکتے کیونکہ بنیادی ستون یہی ہے اچھا ایک اور فرق کمیں کرنا چاہیے کہ بیکری چور کا اور پیسٹری چور کا کہ آپ بلکل کریں پی ٹی آئے والوں کی باری آئے گی اور آنی چاہیے اگر یہ لوگ کوئی غلط کاری کرتے ہیں پی ٹی آئے والے پیسٹری چور ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں ان کو بیکری چور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ان کی بھی باری آئے گی ذہر ہے کہ میشہ کوئی بھی اختدار میں نہیں رہتا لیکن پروپورشنٹ ہے لیکن اگر جو انہوں نے بلکل صحیح بات ہے کہ جو یارڈ سٹک رکھ دی ہے کل کو ان کو بھی اسی پہ نہ پا جائے گا لیکن آج جن لوگوں کا اتصاب ہو رہا ہے اس ملک کے جو بھی مسائل ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ بدنوانی ہوئی اس کی وجہ یہ کہ بدعمالیاں ہوئی ماضی میں اور بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں اور ہر بار ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ نکل جاتے تھے کبھی این آر او ہو گیا میں مشرف صاحب سے ہم نے آپ نے بھی انٹیویو کیا ہوگا ہم نے بھی کیا وہ کہتے تھے سب سے بڑی میری زندگی کی غلطی یہ تھی کہ میں نے این آر او دے دیا جس میں میں نے کہا جی حضور پشیمہ کا پشیمہ ہونا تو نہیں دینا چاہیے تھا پھر یہ بھی ہوا کہ جن کو کہتے ہیں جی ایکویٹ ہو گئے فلان شخص ایکویٹ ہو گیا پورے پورے کیس کے ڈاکیمنٹ چھو رہی ہو گئے غائب ہو گئے سب کو پتا ہے جلا دیئے گئے ٹھیک ہے بڑے بڑے نیک نام صفیروں نے ایکویٹل بھی صرف ٹیکنیکل گراؤنٹ سے ہوئے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ تحساب ضروری ہے اور جب تک آپ اپنے اسٹبل کی صفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ایک بہتر پاکستان بنا ہی نہیں سکتے اچھا جہاں تک جو آپ نے معاشی میں آخری میرا پوائنٹ کہ معاشی جو آپ نے مسائل کی بات کی اس کا کوئی آسان حل ہے ہی نہیں قابل سے قابل اس وقت آپ لے کر آ جائیں لوگوں کو آپ کو اس مشکل راہ سے گزرنا ہے آپ کو ٹیکس وصول کرنا ہے ٹیکس ایمبٹ کو بڑھانا ہے یہ سب ان راستوں پر تو چلنا پڑے گا آپ کو جی سبسیڈی کا بھی خاتمہ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی نہیں بیج سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو نقصان میں چلنے والے ادارے ہیں ان کا نقصان بھرے جائے اور ان کو ریفارم نہ کریں یہ مشکل کام کرنے ہیں بائٹ دا بولٹ تو اس میں اچھا اس پر ہمارا آپ کا بہت کام آتا ہے کہ ہم فوکس آف ڈیبیٹ کیا رکھتے ہیں مطلب ہے کیوں نہیں ہم کر سکتے کہ جی مدرسہ ریفارم پر کیوں نہیں پروگرام ہو رہا ہماری ہے نہیں ہو رہا اس لیے نہیں کہ روز کوئی چیز ہو رہی ہے جب مریم نواز کوٹ میں ہے وہاں سے کیس ختم ہو جاتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن تاریخ میں یہ فٹ نوٹ ہوگا یہ فٹ نوٹ آف ہسٹری ہوگا آپ صبح دیکھتے ہیں کہ جب جرشد ملک کا بیانیں ہلفی آگئے ہیں دو گھنٹے کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ ان کو ہٹا دیتی ہے ان کی جاب سے پھر مریم نواز صاحب کا بیان آتا ہے ایک جملہ پانچ گھنٹے کی ہماری پرائیم ٹائم چھے گھنٹے کی ہوتی ہے آپ تین گھنٹے کور کریں دو گھنٹے تو رکھیں نا جنوی نشوز کے لیے تعلیم کے لیے صحت کے لیے ہم نہیں رکھ پاتے بطور نیوز مینجرز بطور صحافی بطور میڈیا پرسنزم کیوں نہیں کرتے ہی کام ٹھیک ہے ہمیں کوئی ڈیکریٹ تو نہیں کر رہا کہ آپ فلاں چیز پر پروگرام نہیں کر سکتے ہم چھے بجے سے شروع ہوتے ہیں چھے بجے سے مریم نواز پر شروع ہوتے ہیں اور رات بارہ بجے تک ہم چلتے ہیں کالا ڈریس پہن کے فری نواز شریف کا کالا ڈریس پہن کے ہنہ بڑکا ڈیزائن کیا ہوا جو محترمہ مریم نواز صاحبہ عدالت پر پیش ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک نیوز بن جائے گی سارے دن سوشل نیڈی آٹیل شہباز جل صاحب میں اس سے پہلے کہ رضا مریم صاحب کے بات جاؤں میں ایک آپ کے سامنے تھوڑا سا مشکل سوال رکھتا ہوں اور وہ سوال جو ہے اب ایکنومک سرکلز کی طرح سے آپ کی پچھلی بات مان لیا عامر زیاد صاحب نے لیکن ایک سوال یہ بھی اب آئیستہ اٹھ رہا ہے کہ اس پہ خانیس کا تعلق پی ٹی آئی کی گارمنٹ سے نہیں ہے پاکستان کی نظام حکومت میں گزشتہ دس برس میں اپنے اخراجات کو پانچ گناہ فائیف ہنڈڈ پرسنٹ بڑھا لیا یعنی دو ہزار نو میں حکومت پاکستان کا جو ایکسپینڈیچر تھا سالانہ وہ ایک اشاریہ پانچ کھرب یعنی ڈیڑھ کھرب تھا اور اس وقت جو فیڈل بورڈ آف ریونیو ہے اس نے ایک ٹریلین ایک کھرب کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا اب فیڈل بورڈ آف ریونیو نے یہ جو سال ختم ہوا ہے اس میں اندازن تقریباً تقریباً چار ہزار ارب کا یعنی چار کھرب کا ریونیو اکٹھا کیا ہے اور اگر کسی پرفارمنس انڈکیشن سے دیکھیں تو یہ ایف بی آر کی بری پرفارمنس نہیں ہے لیکن حکومت پاکستان نے اپنے اخراجات کو اسی ٹائم پیریڈ میں پانچ سو گناہ بڑھا لیا ایک اشاریہ پانچ کھرب کا اس وقت تھا اب اس کو سات اشاریہ پانچ کھرب یعنی سات ہزار پانچ سو ارب روپے کا خرچہ حکومت پاکستان کر رہی ہے اپنی رننگ رننگ کے اندر یا لاسز کو پورا کرنے میں تو اگر تو ایف بی آر ساڑھے پانچ کھرب بھی کھرب بھی کھٹے کر لے گا اور آپ کا خرچہ جو ہے حکومت کا وہ دس کھرب پہ چلا جائے گا تو یہ چیز پوری تو نہیں ہو سکتی یہ وہ سوال ہے جو اٹھنے لگ گیا ہے اور یہ اٹھے گا آپ دیکھ رہے ہیں اگلے چند دنوں میں جی موہید موہید اگین میں اس کو ایک بڑے ڈیفرنٹ نیرٹیو سے دیکھوں گا پاکستان میں اکثر سرکار کے خلاف سرکار کا پیسہ قانون کے خلاف کام کر کے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو مطبر سمجھتے ہیں اور یہ شاید ہم کیونکہ بریٹش کالونی تھے یا اس سے پہلے مغل تھے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو سرکار ہوتی ہے وہ کوئی اور ہوتی ہے اور ہمارا پیسہ نہیں ہوتا آپ اون نہیں کرتے اسے میں اپنے اردگرد بھی دیکھتا ہوں جو بیوروکریسی ہے اس کے آپ نے خود بھی بیوروکریسی میں نوکری کی ہوئی ہے آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی کو کچھ کرنے کو کہتے ہیں تو یقین کیجئے کبھی بھی کاسٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی بیوروکریسی کا پورا فوکس ایفیشنسی پہ ہوتا ہے مثلا آپ نے کہا دینر رینج ہو تو وہ ورسٹائل قسم کا دینر رینج ہونا چاہیے اس کی کاسٹ کے اوپر کسی قسم کی فوکس نہیں ہے کیونکہ باس نے خوش ہونا ہے اگر وہ پرفیکٹ ڈینر روان مومنٹر کتنا پیسا لگ گیا تو یہ آپ کے اسسسٹن کمیشنرز ہیں میں کیا آپ کی حکومت میری بات سنجی آپ کے اسسسٹن کمیشنرز ہیں کوئی تھنکنگ ہے شہباز دل صاحب کیا پی ٹی آئی کی گارمنٹ کی کوئی تھنکنگ ہے یہ جو اخراجات ہے جی یہ بڑا لانگ ترم یہ گاڑیوں کے اور پیٹرول کے ہی خرچے نہیں ہیں یہ بڑا لانگ جی جی میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں دیکھیں یہ ایک عام عوامی تاثر ہوتا ہے کہ ہوای جہاز کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے یا کھانا زیادہ کھا لیا ہے یا ہوتلوں کے خرچے ہو گئے ہیں یہاں پر سٹیٹ نے ایکسپینشن کر لی ہے اس نے بہت زیادہ ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں کہیں وہ ٹرانسفر پیمنٹس کر رہی ہے چار سو ارب روپے کی سال میں کہیں اس نے سٹیٹ آن انٹرپرائزز کے بارہ سو ارب کا لاؤس اٹھایا ہوئے ان کو ڈسپوز آف نہیں کر رہی پھینک نہیں رہی ان کو پرائیوڈائز نہیں کر رہی کہیں اس نے انسٹالڈ کیپیسٹریز کے نام پہ نو سو ارب روپے کا خرچہ اٹھایا ہوئے یہ اسی کو پورا کرنے تو تین ہزار تین کھرب روپے کا تو میں ایسے آپ کو حساب دے رہا ہوں جی محید میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں جس میں کیونکہ یہ اپنا مال نہیں سمجھتے تھے نا حکمران تو کہیں گئے ہیں بیس فیصد انخواہوں میں اضافہ ہے دس فیصد انخواہوں میں اضافہ ہے ویڈ کی سبسیڈی میں پانچ سو ارب تقریباً یوز ہو جاتے ہیں اس کو خریدنے میں اور سبسیڈی میں بلا کے یہ سوچے بغیر کے انڈ آف دے دے سٹیٹ نے جینا ہے یا نہیں ہے سٹیٹ نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے کہ نہیں کیونکہ صرف پانچ سال کے لیے سوچا جاتا تھا کیونکہ اپنے لیے وقتی مقبولیت کے لیے کوئی بھی فیصلہ سنا دیا جاتا تھا ایک ٹوٹل ایک ملین کے شہر میں جا کے دس ارب کے منصوبے کر دیا جاتے تھے ایک الیکشن جیتنے کے لیے تو یہ تمام جو وطیرے تھے مجھے ذرا آخر میں دو منٹ میرے پاس ایک ڈیٹ مینٹ ہے مجھے ذرا رضا رومی صاحب کو اس پر لانے دیں رضا رومی صاحب شہباز گل صاحب کی بات سے ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کی گارمنٹ جو ہمول آئیں گے ٹھیک ٹھیک انشاءاللہ لیکن رضا رومی صاحب شہباز گل صاحب کی بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ چیز ٹرن آراؤنڈ کر سکے گی لیکن ریالیسٹکلی سپیکنگ یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہو رہی ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے اعتصاب کی کرپشن کی کھانا زیادہ کھا لیا جہاز کا ٹکٹ زیادہ دے دیا یہ خرچیں چھوٹے ہیں یہاں سٹیٹ نے ایکسپینڈ کر لیا ہے اس سے چھوٹا ہی نہیں ہے کہ اس کے خرچے کروں گا یہاں میں سپیکنڈ ہے ہی میرے پاس رضا رومی صاحب بقی ہے میرے پاس پلیز سر ختم ہو رہی ہے میرا پروگرام رضا رومی اعتصاب ہوگا شہباز گل صاحب میرا بقی ختم ہو چکے پیسے بھی کرپشن کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں زیادہ دیکھیں گل صاحب بات یہ ہے میں عرض یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ پہلی تو یہ بات ہے کہ جو بھی آپ کو ذرا سی تنقید کرے تنقید کرے جو بھی کوئی تھوڑی سی آپ پر تو آپ وہ کہتے ہیں یا آپ کنفیوزڈ ہیں یا کرپٹ ہیں یا فلانہ دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ کام ہے کہ آپ کو یاد کرائیں کہ آپ نے عوام سے کیا وعدے کی ہیں اگر جو پاکستان میں کرپشن جو ہے جو عام آدمی سہتا ہے وہ پولیس سے محکمہ مال سے محکمہ تعلیم سے روڈوں کی اوپر جو لوگ ہوتے ہیں دیکھئے اب آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں تو آپ کو پنجاب میں یہ بتائیے کہ کیا ایک سال میں اصلاحات ہوئی ہیں کیا پولیس کا نظام بدل گیا ہے کیا ایف آئی آرز میں جو جسہ درج ہوتی ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے کہہ دینا کہ پچھلے والے کرپٹ تھے اور ہم لوگ جو ہیں وہ کرپشن کا ساتھ دے رہے ہیں بلکل بھی ہم یہ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک میں ایک فیر اور ایون اور ایون ہینڈیڈ ایت حساب کا سہوچیں ابھی دیکھیں ریکوڈیک کا معاملہ آیا ہے چھ ارب کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے کیا کسی کی اکاؤنٹی بیلیٹی ہوگی اس سے پہلے جو چیف جسنس تھے انہوں نے کوئی موبائل فونس کی اوپر ٹیکس کو ختم کر دیا تھا اس سے اربوں کا نقصان ہوا ہے کیا اس کا ہوگا کوئی مداوہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو ہے کوٹس میں نگوسیشنز ہوتی ہیں کیا اس کے اوپر کوئی چینجز ہوں گی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں رضا رومی صاحب میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو وقت دے سکور اس کا جواب بھی بنتا تھا شہباز گل صاحب کا لیکن وقت میرا بلکل ختم ہو گیا چونکہ لائف پروگرام ہے میرے پاس بلکل گنجائش نہیں ہے ناظرین میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں اس انتہائی تیز و تند قسم کی بحث کا جس پر ڈیفرنٹ پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں فیصلہ آپ کا ہے پھر وہ ارکات ہوتی ہے آپ سے کل بہت شکریہ